پھر با لوگ یہ اتراز کرتے ہو نظر آتے ہیں کہ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہی ہمارے خیال ادھر کے ادھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو السخیح البحاری کی حدیث نمبر 3291 ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کیا سألت النبی صلی اللہ تعالیٰ عن التفات الرجلی فی السلام کہ نماز میں جو مرد آدمی اس کا ذہن ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ ایک نماز میں سے جو آپ کا خیال ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے یہ اچکتا ہے آپ کا خیال ادھر سے ادھر کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ آپ کا نماز میں خیال نہ رہے تو یہ جو شیطان آپ کے خیال کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سے ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ ایک چیز تو یہ کہ بڑے بڑے لوگوں کی نماز میں شیطان نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے دوسری یہ ہے کہ جو شیطان آپ کی نماز میں سے کوئی اچکتا ہے کوئی چیز لیتا ہے کوئی چیز ادھر سے ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ کا خیال ادھر سے ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ حد تل امکان اس چیز سے بچیں اور اس کا واضح طریقہ اور اس کا بہترین طریقہ جو علماء نے بتایا ہے کہ آپ نماز میں جب نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو نماز کے معانی ومطالب ومفاہیم کی طرف توجہ کیا کریں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز کی ٹرانسلیشن یعنی نماز کا ترجمہ سیکھیں اور اس ترجمے کی طرف غور و فکر کیا کریں تو آپ کا خیال نماز میں ہی رہے گا